بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پروفٹ انڈ لاس اکاؤنٹ بنانا ہے یاد رکھئے گا آپ کو میں نے اس سے پہلے ٹریڈنگ اکاؤنٹ بتا دی تھا کہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا فارمنٹ کیسا ہوتا ہے اور اس میں ڈیبٹ شائٹ پہ کون کون سے اکاؤنٹ لکھتے ہیں اور کریڈ شائٹ پہ کون کون سے اکاؤنٹ لکھتے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلی اور دوسری ویڈیو میں بتا دیا تھا تو اب جو ہے نیا ٹوپک ہے کہ ہم نے بنانا ہے پروفٹ انڈ لاس اکاؤنٹ تو یاد رکھیں پروفٹ انڈ لاس اکاؤنٹ میں صرف دو چیزیں آتی ہیں ڈیبٹ شائٹ پہ انڈاریک ایکسپنسز آئیں گے اور کریڈٹ شائٹ پہ انکم آئیں گی جی دوبارہ سمجھیں کہ پروفٹ انڈ لاس اکاؤنٹ میں صرف ڈیبٹ شائٹ پہ انڈاریک ایکسپنسز لکھیں گے اور کریڈٹ شائٹ پہ انکم باقی کچھ نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے تو گراس پروفٹ ہے یہ انکم ہے تو اس کو بھی ہم ڈیبٹ شائٹ پہ لکھیں گے سیلریز اینڈ ویجز سوری یہ جو گراس پروفٹ ہے یہ انکم ہے اس کو اپنے کریڈٹ شائٹ پہ لکھنا ہے اور سیلریز اینڈ ویجز یہ انڈارک ایکسپینس سے ڈیبٹ شائٹ پہ لکھیں گے انشورنس یہ بھی انڈارک ایکسپینس سے ڈیبٹ شائٹ پہ لکھیں گے آرڈٹ فی یہ بھی انڈاریک ایکسپینس ہے ڈیبٹ سائٹ پر لکھیں گے ڈسکاؤنٹ ایلاوڈ یہ بھی انڈاریک ایکسپینس ہے ڈیبٹ سائٹ پر بینک چارجز یہ بھی انڈاریک ایکسپینس ہے ڈیبٹ سائٹ پر لکھیں گے اور کمیشن پیڈ یہ بھی انڈاریک ایکسپینس ہے ڈیبٹ سائٹ پر لکھیں گے آفس الیکٹر سیٹی چارجز یہ بھی انڈاریک ایکسپینس ہے debit شائٹ پہ لکھیں گے bed debts یہ بھی indirect expenses debit شائٹ پہ لکھیں گے bed debt کا مطلب ہوتا ہے ایسا کرزہ جو کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمیں نہیں ملے گا تو اسے ہم bed debt کہتے ہیں office rent یہ بھی indirect expenses debit شائٹ پہ لکھیں گے discount received یہ بچوں income ہے اس کو اپنے credit شائٹ پہ لکھنا ہے dividend received یہ بھی income ہے تو یہ بھی credit شائٹ پہ لکھنا ہے جو indirect expenses ہوں گے وہ debit شائٹ پہ لکھیں گے اور جو income ہوں گی وہ credit شائٹ پہ لکھیں گے تو یہ income اور یہ دو income credit شائٹ پہ لکھیں گے باقی یہ سارے indirect expenses ہیں تو ان کو اپنے debit شائٹ پہ لکھنا ہے تو چلتے ہیں solution کی طرف جی تو یہ exercise number 3 ہے اوپر company کا نام لکھیں گے Mr.Ajmar اور یہاں پہ لکھیں گے profit end last account اور یہاں پہ for the year ended جو date ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے تو یہ جو debit شائٹ پہ اس سائٹ پہ آپ نے indirect expenses لکھنے ہے اور یہ credit شائٹ پہ اس سائٹ پہ آپ نے income لکھنی ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس salaries and wages تو یہاں پہ لکھیں اچھا sorry grass profit یہ ہماری income ہے تو اس کو credit شائٹ پہ لکھیں grass profit جو grass profit ہے وہ ہے double four nine double zero اور اس سائٹ پہ ہم indirect expenses لکھتے ہیں تو سب سے پہلے expense جو ہے وہ salaries and wages ہے salaries and wages salaries and wages ہے thirteen hundred اس کے بعد insurance یہ بھی indirect expense ہے insurance ہے nine hundred and fifty اس کے بعد audit fee یہ بھی indirect expense ہے audit fee ہے seven hundred and forty اس کے بعد discount allowed یہ بھی indirect expense ہے تو debit شائٹ پہ لکھیں discount allowed ہے four fifty اس کے بعد bank charges ہیں یہ بھی indirect expense ہے جو bank charges ہیں وہ ہے sixteen hundred and forty commission paid یہ بھی indirect expense ہے commission paid جو commission paid ہے وہ four hundred ہے تو یہ بھی indirect expense ہے اس کو debit شائٹ پہ لکھنے ہیں اور office electricity charges یہ بھی indirect expense ہے office electricity charges ہیں five fifty four fifty پھر ہے bet debt یہ بھی indirect expense ہے tienen six forty اس کے بعد ہے office rent office rent ہے ٹویل ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی یہ بھی انڈاریک ایکسپینسی ڈیویٹ شائٹ پہ اس کے بعد ہے ڈسکاؤنٹ رسیوڈ یہ انکم ہے اور انکم کو ہم کریجٹ شائٹ پہ لکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں ڈسکاؤنٹ رسیوڈ ڈسکاؤنٹ رسیوڈ ہے سیمن فورٹی اور ڈیویڈنٹ رسیوڈ یہ بھی انکم ہے تو انکم کریجٹ شائٹ پہ لکھتے ہوتے ہیں ڈیویڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسا پرافٹ جو کہ ہمیں شیئرز پہ ملتا ہے تو یہ بھی ہماری انکم ہوتی ہے تو انکم کو ڈسکاؤنٹ ہم نے کریجٹ شائٹ پہ لکھا ہے اور انڈاریک ایکسپینسز کو ڈیویڈ شائٹ پہ لکھا ہے دوبارہ ڈسکاؤنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ہم پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کے ڈیویڈ شائٹ پہ ہمیشہ انڈاریک ایکسپینسز لکھتے ہیں اور کریجٹ شائٹ پہ انکم لکھتے ہیں اس کے لئے باقی کوئی اکاؤنٹسز میں نہیں لکھا جاتا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کونسی سائٹ بڑی ہے تو جونسی سائٹ بڑی ہوگی وہ آپ نے دونوں سائٹ پہ لکھنا ہے تو ان کو پلس کریں 44,900 پلس 740 اور پلس 900 تو اس سے آتا ہے 46,540 یہ یہاں پر بھی لکھیں 46,540 یہ جو 46,540 میں سے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ساری ایمانٹ مائنس کریں دوبارہ سمجھیں کہ یہ جو 46,540 ہے اس ایمانٹ میں سے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ساری ایمانٹ مائنس کریں تو باقی آپ کے پاس بیلنس بچ چاہے گا 38,620 اس کو ڈیشنٹ آپ نے کہنا ہے نیٹ پروفٹ نیٹ پروفٹ جو ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہوتا ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے بیلنس کو کہتے ہیں گراس پروفٹ اور جو پروفٹ انڈ لاس اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے اس بیلنس کو کہتے ہوتے ہیں نیٹ پروفٹ تو اس کے ساتھ ہی ڈیشنٹ ہمارا جو قویشن ہے وہ کمپلیٹ ہوا اس کو نوٹ کر لیں سٹیڈنگ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آرہی ہیں تو میرے چینل کو لازمی لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سپیشلی جو آپ کے جو کامرس کے جو کلاس فیلو ہیں ان کے ساتھ شیئرز کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اگر آپ کو آئی کام ڈی کام بی کام یا اس کے علاوہ باقی کلاسز کے اکاؤنٹیں کا سلوشن چاہئے تو آپ میرے چینل کی پلی لسٹ میں جا کر وہاں سے مکمل سلوشن حاصل کر سکتے ہیں کسی پوائنٹ کے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں